نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا آئی ایس پی سی ایس اکیڈمی میں اور اتر پردیس پی سی ایس کی تیس سریج کو لے کے آئے ہیں جو کی دھے آئی ایس کی ہے اور یہ انہی کا پی ڈی اف ہے اس میں آئی ایس پی سی اکیڈمی کا کمپائلیسن میں کوئی یوگدان نہیں ہے اس کا سارا سرے دھے آئی ایس کو جاتا ہے اور ہم کوشیز کریں گے کہ ان کی جو تیس پی تیس سیٹ ہیں ایس پی پی سی ایس ریلیٹڈ وہ سارے ہم اگزام تک چودہ مئی تک کروائیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں یا دی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جرور سسکرائب کیجئے یہاں پر پہلا کوئیشن کہہ رہا ہے کہ نم لکھت میں سے کس انوچھت کے انترگت گیندری پرساسنک ادھکرنڈ کے نینےوں کو سروچ نیالے میں چنوٹی دی جا سکتی ہے تو یہاں پر انوچھت 323 کا کے انترگت سروچ نیالے میں چنوٹی دی جا سکتی ہے اور یہ سی جو ہے یہ آپ کا پنچائتوں کی سرنچڈہ سے سمبندیت پراؤدھان ہے اور 343 جو ہے آپ یاد کر لیے جگہ یہ راج کی راج بھاسا سے سمبندیت ہے یا سنگ کی راج بھاسا سے سمبندیت ہے یہ نیس پیشن دیکھیں گے لکھا ہے دو نمبر میں کی راج ویدھان پریصد کے سمبند میں نم لکھت کتھنوں میں سے کون سا کتھن سکتے نہیں ہے تو یہاں پر آپسن بھی سکتے نہیں ہے اس کے دو بھٹے تین سدہ سے پرتیک دوسرے ورث کی سمابتی پر آوکاش کرہن کر لیتے ہیں تو یہاں پر دو بھٹے تین نہیں بلکہ ایک بھٹے تین ہو جائے گا باقی یہاں سبھی سکتے ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا راج ویدھان پریصد کے بارے میں 169 میں ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ important ہے تین نمبر کوشن کر رہا ہے کہ نم لکھت میں سے کس ایک نے پنچائتی راج ہے تو دو اسطری پرتیمان کی اسطوطی کی تھی تو آپسن ہو جائے گا اشوک مہتا سمیت نے دو اسطری کی تھی اور بلونت رائے مہتا نے ستری اسطری پنچائت کی ورثتہ کی تو یہاں پر آپسن سی صحیح ہوگا نیکسٹ کوئچن دیکھیں گے چان نمبر کہہ رہا ہے کہ نم لکھت مول کرتبیوں میں سے کون سا ایک بھارتی سمویدھان میں ورنیت نہیں ہے تو جو ہے آپسن بھی ہوگا سمویدھان میں ورنیت نہیں ہے باقی یہ سبھی مول کرتب سمویدھان میں ورنیت ہیں چلیں نیکسٹ کوئچن دیکھیں گے دکھایا ہے کہ پروٹیم سپیکر کے سمبند میں نم لکھت میں سے کون سے کتھن سکتے ہیں پروٹیم سپیکر ہے جو ناؤ نیرواچیت لوگ سبھا یا ویدھان سبھا ہوتی ہے اس میں ایک ورشت تم سدہ سے نیرواچیت کیا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھ لیں گے ناؤ نیرواچیت لوگ سبھا کے ورشت تم سدہ سیوں میں سے ایک کو سامانیتہ پروٹیم سپیکر نیوٹ کیا جاتا ہے پہلا قطن ستی ہے دوسرا کہہ پروٹیم سپیکر ناؤ نیرواچیت سدہ سیوں کو سپت دلاتا ہے تو یہاں پر دونوں سہی ہیں آپسن سی ایک اور دو دونوں چلیں چھے نمبر دیکھیں گے کس انوچیت کے انترگت یا اپبند کیا گیا ہے کہ گوہ راج کی ویدھان سبھا میں کم سے کم تیس سدہ سی ہوں گے تو جو پانچ نمبر ہے اچھے نمبر ہے اس کا جو ہو جائے گا دی تین سو اکھتر آئی کے سہت گوہ راج کی ویدھان سبھا میں کم سے کم تیس سدہ سی ہوں گے چلیں سات نمبر دیکھیں گے یہاں پر ایک کتھن اور کارن دیا ہوا ہے تو پڑھ لیں گے ابھی کتھن میں لکھا ہے کہ اپراشت پتی کے نیرواچن میں سنسد کے منونیت سدہ سے بھاگ نہیں لیتے ہیں راجیوں کے ویدھان سبھا کے سدہ سے بھاگ لیتے ہیں چلیں نیکس دیکھ لیں گے راج ویدھان پریشت کے سدہ سے راشت پتی یا اپراشت پتی کے نیرواچن میں بھاگ نہیں لیتے ہیں تو جو اس کا صحیح دوستو آنسر ہو جائے گا وہ پہلا گلت ہے یعنی کی ڈ اے گلت پرنطو آر صحیح ہے چلیں نیکس کوششن دیکھیں گے آٹ نمبر میں لکھا ہے کہ کرسی سہکاریتہ اور ادیوک کے لیے اکھل بھارتی سیوہ کا گٹھن کرنے کی سفارش کس آیوگ نے کی تھی تو آٹ کا ہو جائے گا سرکاریہ آیوگ چلیں نیکس دیکھیں گے نو نمبر میں دیکھیں گے کیا کہہ رہا ہے نو نمبر کہہ رہا ہے کہ بھارتی سمیدھان کے انوچ بھاگ چار میں ونڈیت پراؤدھانوں کے سمبند میں نملکیت میں سے کون سے کتھن ستے ہیں تو اب اس پر بچھتے دھیان رکھیں کہ اسٹے اور سٹے تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس بھاگ کے پراؤدھان کسی بھی نیایلے میں پرورتنی نہیں ہیں اور اس بھاگ کے پراؤدھان راشت کے سنچالن میں مول بھوت ہیں تو یہ ڈی پی ایس پی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو ڈی پی ایس پی نیایلے میں پرورتنی نہیں ہے جس کو راج کے نیت انرزل سکتا تو کہتے ہیں نیچس پیشن دیکھیں گے دس نمبر کہہ رہا ہے کہ نیم لکھت میں سے کس انوچھیت کے انترگت لوگ صفحہ میں انسوچیت جاتیوں انسوچیت جن جاتیوں کے آرکشان کا پراؤدھان ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ اوپسن اے انوچھیت تین سو تیس نیچس دیکھیں گے گیارہ نمبر میں کہہ رہا ہے کہ بھارتی سمویدھان کے انوچھیت سترہ اور اٹھارہ دوارہ نیم لکھت میں سے کس پرکار کی سامانتہ کیا گیا ہے تو یہاں پر سامانتہ کا پرابط کرنے کا پریاس کیا گیا ہے اوپسن سی اٹھارہ بارہ میں دیکھیں گے نیم لکھت میں سے کون سا کار بھارت کے سروچ نیالے دوارہ نہیں کیا جاتا تو بارہ میں سی دنڈت قیدیوں کچھ ہمادان سروچ نیالے دوارہ نہیں کیا جاتا باقی یہ سب کار سروچ نیالے کے دوارہ کیا جاتے ہیں تیرہ نمبر میں ایک سوچی دی ہے اور دوسری سوچی کو اس سے ملانا ہے تو چلے دیکھتے ہیں اس کا جو صحیح آنسر ہوگا آپ نے ابھی دیکھا کہ انوچھے تین سو تیس جو ہے لوگ سبھا میں انوچھے جاتیوں اور جن جاتیوں کے سمبند میں ہے تو ب کا ہو جائے گا فور تو یہاں پر دو جگہ پہ ب کا فور ہے باقی سب کو ایلیمنیٹ کر دیں گے ہم لوگ ہمارے پاس 50-50 کا موقع بچا ہے اور جو اس کا صحیح آنسر ہے دوستوں وہ ہے سی تو اے کا ہو جائے گا تھری انوچھے تین سو بیس لوگ سبھا آیوک کے کار پھر ہو جائے گا ب کا فور آپ دیکھی چکے ہیں اور سی کا ہو جائے گا ٹو پرساسنک عدی کرن سے سمبندیت ہے تین سو تیس کا اے اور چوبیس آپ جانتے ہیں نیرواچن آیوک سے سمبندیت ہے چلیے نیچس قوششن دیکھیں گے چودہ نمبر کہہ رہا ہے کہ سنسد کے دو ستروں کے بیچ چھے ماہ سے ادھک کا انترال نہیں ہو سکتا یا بھارتی سمیدھان کے کس انوچھے سے سمبندیت ہے تو چودہ کا ہو جائے گا انوچھے پچاسی آپسن سی نیچس دیکھیں گے راج سبھا انوچھے تین سو بارہ کے انترگت اکھیل بھارتی سیوہ کا سرجن کر سکتی ہے تو پندرہ کا ہو جائے گا دو تیہائی بہومت سے آپشن سی چلیے نیچس دیکھیں گے سولہ نمبر کہہ رہا ہے کہ نم لکھت میں سے کس پدہ ادھکاری کو ہٹانے میں سنسد کی بھومی کا نہیں ہوتی ہے تو سولہ کا ہو جائے گا آپشن مہا نیائے وادی کو آپشن سی ہٹانے کی بھومی کا سنسد کی نہیں ہوتی ہے چلیے سترہ دیکھیں گے سترہ میں کہہ رہا ہے نم لکھت کتھنوں پر ویچار کیجئے پیشوا باجی راو دیتی ویلے جیلی کی سہائق سندھی کو سیوکار کرنے والا پرثم مراتہ سردھار تھا پھر دوسرا کہہ رہا ہے سگولی کی سندھی کا سنبند انگل افغان یدھ سے ہے تھا اور تیسرا سکیم کا بھارت میں لارڈ رہ لہجی کے کال میں ہوا تو سترہ کا اپسن ہو جائے گا ایک اور تین صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے چلے اٹھارہ میں دیکھیں گے نم لکھت میں کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے تو یہاں پر صحیح سمیلت نہیں پوچھا ہے تو اپسن اے بہشکرت بھارت مہاتما گاندھی کے دوارہ نہیں بلکہ یہ بھیمرا امبیٹ کر کے دوارہ ستھاپیت کی گئی تھی اور دینی کار شیو پر ساد گپتہ سو دیشت واہنی کے رام کرشن پلے اور نیو انڈیا انی بیسنٹ تو یہ امبیٹ کر کے دوارہ باقی سب سہی سمیلت ہیں چلے نیس ہو جائے گا یہاں پھر انیس کا سی ا اور ب دھونو یعنی سید حسین بلگرامی اور جیشت گرودار بنر جی زیل ادھیجت میں ایسے آپ یاد کریے ان کو بیس ملکہ ہے کہ نیملکیت میں سے کس ادھنیم دوارہ سات ورس سے کمر عمر کے بچوں کے کار کھانے میں کام کرنے پر پرتیبنت آروپیت کیا گیا تو بیس کا ہو جائے گا کار کھانا ادھنیم انیس تو اکیاس اپشن اے چلیے نیکس دیکھیں گے اداسی سمپردائی کی اس تھاپنا نیم میں سے کس سنت نے کی تھی تو اکیس کا ہو جائے اپشن اے سری چند نے بائیس دیکھ لیں نیم لکھت میں سے کس سنت کا پورو نام اکھل بھارتی آس پرشتہ ویرودھی لیگ تھا تو بائیس کا اپشن سی ہریجن سیوک سن چلیے نیکس دیکھیں گے تیس کہہ رہے ہیں کہ نیم لکھت کتھنوں پر ویچار کریں یا ترکی بھاسا میں پرمین تھا اس نے جہاں گین نے چار سو منصب پردان کیا تین اسے انگلیس خان اور فرنگی خان کی اپاد پردان کی گئی تو یہ ہو جائے گا کیپٹن ہاکنز کے بارے میں بات ہو رہی اپشن بی چلیے چوبیس دیکھیں گے لکھا ہے کہ نیم لکھت میں سے کس ایک گورنر کو بھارت میں انگریجی سامراج کا اگرگامی کہا جاتا ہے تو چوبیس کا ہو جائے گا اپشن اے رابرٹ کلائیو کو چلیے نیکس دیکھیں گے پچیس میں ایک سوچی اور سنگٹھن دیئے ہیں اور اس کے سامنے اس کے سنستہ پک دیئے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ اس کو ملا لیں تو جو انڈیا ہوم رول ہوم رول سوسائیٹی ہے اس کو جو سیامہ کرشن ورمہ جی نے فارم کیا تھا اور اس کے بعد جو پیریس انڈین سوسائیٹی اب جانتے ہیں کہ وہ میڈم کامہ تھی اور پھر اس کے بعد یونائٹی انڈیا ہاؤس تو یہ تارک نات مہتا اور ہند ایسوسیان آف امریکہ اور اس بات میں یہ گدر اندولان میں پریورتیت ہوا تو یہ سوہان سن بھاکھنا تو یہاں پر جو آپ سن ہے اس کا وہ ہے آپ شن اے چلیں نیکس دیکھیں گے 26 کہہ رہا ہے کہ ایک کثن دیا ہے اس کا کارن لکھا ہو ہے چارلز میٹکاف کو سما چارلز پتروں کا مکتی داتا کہا جاتا ہے ب میں لکھا ہے میٹکاف نے لیبریشن آف انڈیان پریس ایکٹ لاغو کروایا تھا یہاں پر 26 کا ا تثہ ار دونوں سہی ہے اور ا کا سہی ویاکیا کرتا ہے چلیں 27 دیکھیں گے نم لکھیت میں بھارتی راشتوات کا جنگ کہا جاتا ہے تو جو 27 کا ہو جائے گا وہ ہے راجہ رام موہن روی اپسن ب اٹھائیس میں دیکھیں گے سنگم ساہیت میں کاویری پتنم کا سمبند کسی سے ہے تو آپ جانتے ہیں کہ چولو سے ہے اپسن سی 29 میں سپرسد بھکتی قوی گوسوامی تلسی داس نم میں سک ساسک کے سم کالین نہیں تھے تو 29 کا ہو جائے کہ وہ بابر کے سم کالین نہیں تھے بلکہ اکبر اور جہانگیر کے سم کالین تھے دیکھیں یہاں پر نہیں ہے میرے موزے بھی اکبر نکلا کیونکہ یہ اکبر کے سم کالین تھے تو جب پڑھتے ہیں تو نہیں جرور دیکھئے گا یا اسط دیکھئے گا چلئے تیس نمبر کہیں کہہ رہا ہے کہ نملکھت سلطنت کالین ساسکو میں سے کس ایک راج روحن کے ساتھ ہی سلطنت سامراج وادی یگ کا آرم مانا جاتا ہے تو تیس کا ہو جائے گا اگے بڑھیں اور اکتیس میں جائیں گے اکتیس میں کہہ رہا ہے کہ نملکھت یگ میں میں اسے کون سا ایک سہی سمیلت نہیں ہے تو یہاں پر آپشن ڈی گنگا دھر سنکر ویجا یہ سہی سمیلت نہیں ہے باقی یہ سب سہی سمیلت ہیں چلیں نیکس دیکھیں گے چندگوپت پرثم کے سمبند میں نملکھت کتھنوں میں سے کون سا کتھن سہی ہے تو چندگوپت پرثم کے بارے میں یہ سب کتھن سہی ہیں اس نے مہاراجہ دھیراج کی اپادی گرہن کی گفت سموت چلانے کا سرے انہی کو جاتا ہے اس نے رجت مدراؤں کا پرچلن کروایا چلیں نیکس دیکھیں تینتیس میں کہہ رہا ہے کہ ممل شیلی کا وکاس کس ساسک کے کال میں ہوا تھا تو تینتیس کا یہاں پر صحیح اپسن ہو جائے گا نرسنگ ورمن آپشن ای نیکس کوششن دیکھیں گے چونتیس میں کہہ رہا ہے کہ تیمور کے بھارت پر آکرمڑ کے سمیں ڈلی کا ساسک کون تھا تو چونتیس کا یہاں پر صحیح انصر ہوگا نسر دون محمون چلیں پینتیس دیکھیں گے لکھا ہے کہ نملکھت یدھو کو ان کے کال کرما نسار ویبستیت کیجئے تو یہاں پر پینتیس کا ہم دیکھ لیں گے سب سے پہلے سرے پول کا پندرہ سو بتیس میں اور اس کے بعد چوسہ کا یدھ پندرہ سو انتالیس میں یعنی کی آپسن سی چلیں نیکس دیکھیں گے لودیوں کا راجست و صدحانت آدھارت تھا تو چھتیس کا ہو جائے گا افغان سردار سرداروں کی سامانتہ پر یعنی کی آپسن بی چلیں نیکس دیکھیں گے سایتیس کہہ رہا ہے کہ نملکت کتھنوں پر ویچار کیجئے اب کتھن ا اور دوسرے کو کارن ا کہا گیا تو چلیں پڑھ لیتے سایتیس سین دو سب بھتا آدھ ایسی ہر تھی کارن اس سب بھتا میں لیکھن کلہ کا گیان ہے کن تو اسے پڑھا نہیں جا سکا ہے چلیں نیکس دیکھیں گے 38 میں کہہ رہا ہے کہ نملکت کتھنوں پر ویچار کیجئے تو یہاں پر پہلا کتھن ہے کہ جین ساہت کو آگم کہا جاتا ہے اور بھگوان بدھ شاہ کیونس سے سمان دیتے بھارت میں جین دھرم کے پرثم ترثن کار رسپ دیو تھے تو اپروک تمہیں سے کون سا اس دیکھیں دوستوں کون سا اس اس میں آپشن ڈی ان میں سے کوئی اس نہیں بلکہ سارے ست ہیں تو یہاں پر اس پر ویسیز دھیان دیجئے گا چلیں نیکس پیشن دیکھیں گے وانا نسی میں ہندو قانون اور درسن ہے تور 1791 میں ایک سنسرت کالج کی ستھاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی تو 49 کا ہو جائے گا جوناتھن ڈنکن کے دوارہ بہت ہی فیمس پرسنالٹی تھے چلیں نیکس دیکھیں گے اتر پردیش کسان سبھا جس کا گٹھن ورس 1918 میں آود میں ہوا تھا نملکت میں سے کون سا ایک سمممدت نہیں ہے تو 40 کا جواہ لال نہ اس سے سمممدت نہیں تھے چلیں نیکس دیکھیں گے 41 نمبر کہہ رہا ہے کہ وی سرائے وی دوارہ ورس 1945 میں آیوج سممیلن میں کانگریز کے پرتی ندھی منڈل کا نیتر نمیلکت میں سے کس نے کیا تھا تو یہاں پر ہو جائے گا آپ سن سی اب کلام آجاد نے سملا میں کانگریز کا پرتی منڈل کا ادھی چتہ کی تھی بیل اس کیرے کیابی نیت میشن یوجنہ کے صدق سے تھے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تو یہاں پر آپ سن لارڈ پیتھک لارنس سر سپورڈ سر سٹین فورڈ کرپس اور ایوی الیکزنڈر کیابینت میشن کے صدق سے تھے چلی نیچ دیکھیں گے نیمنیلی خیت یوگمو میں سے کون سا ایک صحیح سمیلت نہیں ہے تو یہاں پر جو آپ سن ہو جائے گا ملوک داس راجس ستھان آپ سن بی چلی نیچ کون سی ایک کال کرم کے انتیم اس تھان انسار انتیم اس تھان ہے تو یہاں پر دیکھ لیں گے ہم لوگ تو وارنکولر رول ایکٹ جو ہے انتیم اس تھان پہ ہے تو ہم لوگ دیکھ لیں گے جو ستھی پرتھا ہے آپ 1829 میں اس کا اُنمولن ہوا تھا اس کے بعد وود رول ایکٹ کے بیچ میں پھر ہوا ہے یہاں پر دھتی انگل میسور یوت 1790 سے 92 اور دھتی انگل سکھ یک 1848 سے 49 کے بیچ میں چلیں نیس کوششن دیکھیں گے اور یہاں پر 46 نمبر کہہ رہا ہے کہ نملکھ سنگھ جنداباد اور انقلاب جنداباد ایک ہی عرصہ بہت ہی بات ہے اور اس بار دو تین سال سے اس طرح کے کتھن کو پوچھا جارہا تو یہ کہا تھا سباس جند بوس نے اپسن بھی ہو جائے گا 47 کہہ رہا کہ نملکھ میں سے کس ایک آندولن کے دوران اتر پششمی سیما پرانت کے قابلی نے گاندھی جی کو ملنگ بابا کی اپاد پردان کی تھی تو آپ جانتے ہی civil disobedience یا civil نافرمانی یا سوینے اوگیا آندولن اپسن اے ہو جائے 47 کا چلیں نیکس دیکھ لیں گے نملکھ روگوں میں سے کون سا ایک تنطر کا تنطر کو پر بھاویت نہیں کرتا ہے 48 کا ب ہو جائے بڑھ جاتا ہے تو 49 کا ہو جائے گا اپسن اے الرجی کے سمی اپسن اے نیکس دیکھیں گے 50 میں مانو مکھ میں لار کا نرمان پرتیر اچھا کے کس پرکار سے سمبند ہے تو واہ ہے کائک روض سے اپسن سی کائکی روض سے چلیں نیکس دیکھیں گے بیج چلیں نیکس دیکھیں گے 52 نمبر کہہ رہا ہے کہ نم لکھت میں سے کون ایک بھارت میں پراکرتی روپ سے نہیں پایا جاتا تو 52 کا یہاں پر ہو جائے گا سپائیڈر وانر تو سپائیڈر وانر مکھتا دچھن امریکہ کے صدا وہار وانوں میں پایا جاتے ہیں تو یہ question چیتروں کو نم لکھت میں سے کس ایک ادنیم کے تحت پربھاشت کیا گیا ہے تو پریا ورن سنرکشن ادنیم 1984 کے انترگت دیکھیں نیکس question لکھا ہے کہ ویدود جنیت ریا جنریٹر پریورتیت کرتا ہے تو وہ پریورتیت کرتا ہے یا انتر ارجا کو ویدود ارجا میں option a ہو جائے گا پچپن کہ نم لکھت کتھنوں میں کون سے phytoplankton کے سمبند میں سکتے ہیں تو option a کہ سمودری خاد سنخلا میں یہ مکیت پراتھم اتپادک ہوتے ہیں پھر پرثوی کے وائی ونڈل میں اوپست آکسیجن کی ادھیک تر ماترہ کے لیے اتر دائی ہیں تو پچپن کا ہو جائے گا یہاں پر c a b d 56 مکیت نم لکھت میں سے کون سے گرہ انتر گرہ کی سرینی میں آتے ہیں تو یہاں پر جو صحیح option ہے 56 کا بدh اور شکر تو جتنے بھی سورے سے لے برہس پت تک آتے گرہ ان سب ہی کو ہم لوگ انتر گرہ یا انٹر پلینٹ کہتے ہیں چلی نیچ دیکھیں گے نم لکھت میں سے کون سا ایک بھارت کے اتر خند راج کو ہمالے سے جوڑنے والا ایک پرمک در رہ ہے تو 57 کا ہو جائے گا نیتی در رہ ہمالے کو اور اتر خند کو جوڑتا ہے چلی نیچ دیکھیں گے 58 نمبر کہہ رہا ہے کہ نیچے دیئے گئے ہیں جن میں سے ایک ابھی کتھن ا اور دوسرا کو قارن آر کہا گیا ہے تو ہم لوگ ابھی کتھن پڑھ لیں گے یہاں پر ابھی کتھن کہہ رہا کہ بھویس میں ارجا ہے تُ آشا پرد سروت سور سہی ہے پرمان ارجا کھنی سروت سولب نہیں ہے تو 58 سہی ہے اور ر ایک سہی ویاکھ کرتا ہے چلی نیچ دیکھیں گے 59 میں کہہ رہا ہے کہ وناند ویکتی کن رنگوں میں بھید نہیں کر سکتا تو یہاں پر 59 کا جو سہی آنسر ہو جائے گا وہ ہے آپ کا option D لال تتھا ہرے میں وہ بھید نہیں کر سکتا چلی نیک سویشن دیکھیں گے نیم کثنوں پر ویچار کیجئے ساٹ میں کہہ بھارتی تٹرے خا کی کل لمبائی لگ بھگ 75 سولہ کلومیٹر ہے سرود چھوٹی تٹرے خا گوہ راج کی ہے گجرات کے بعد سب سے لمبی تٹرے خا راج مہار آش ہے تو یہاں پر ست قطن آپ کو بتانا ہے ساٹ کا جو ست ہو جائے گا ایک اور دو یعنی یہ اور یہ صحیح ہے گجرات کے بعد سب سی لمبی تٹرے خا جو ہے مہار آش کی نہیں بلکہ آندھ پردیس کی ہوگی چلی تو یہاں پر جو 61 کا صحیح آنسر ہو جائے گا بیتوا اتر پردیس کے حمیر پور جلے میں یمنا ندی سے ملتی ہے ایتھ مانڈ نامک اس تھی مانو سریر کے کس بھاگ میں پائی جاتی ہے تو 62 کا ہو جائے گا ناک میں آپ سن ڈ چلیں نیکس دیکھیں گے اور لکھا 63 میں کس کون سا کثن ست نہیں ہے تو 63 میں س ست نہیں ہے نیتر دان مانو کی مرتیو 24 گھنٹے کے اندر کیا جاتا ہے 24 گھنٹے نہیں بلکہ 4 گھنٹے کے اندر کیا جاتا ہے چلیں نیکس دیکھیں گے یہاں پر ایک کثن اور کارن ہے پڑھ لیں گے ہم لوگ کثن کارن مانو شریر میں آکسیجن کی کمی کو وکر ایری پویٹین نامک ہارمون کے سرمان دوارہ پورا کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ایری پویٹین نامک ہارمون ربی سی کے نیرمار کی پرکریہ کی گتی کو لکھا ہے کہ نمی یگم میں کون سا یگ سہی سمیلیت نہیں ہے تو پیانس اٹھ میں آپ سی جو ہوگا اس کا سہی سمیلیت نہیں ہے یعنی مطر کا نرمان یکرط میں نہیں ہوتا اور وکر یوریا کا نرمان باقی یہا سب سہی سمیلیت ہیں چلی نیکس دیکھیں دیکھیں بھارتی مردہ ویجیان سنسطان بھارتی مردہ ویجیان سنسطان بھوپال میں اور سسی ونکی راشتی سود کین تو یہا ہے نئی دلی میں یہا ہو جائے گا جھاسی میں اور نیشنل سنٹر فور اگری کلچر ایکن ایکنومکس ایکن پیس ریچر یہا ہے نئی دلی میں تو چھاچھٹ کا یہاں پر جو صحیح آنسر ہوگا ہو ہے دوستو آپ کا option b option b ہو جائے گا چلیں next دیکھیں گے یہاں ایک کارن اور کثن پھر دیا ہوا ہے ہم پڑھ لیں گے یہاں پر لکھا ہے کہ ہردی شول کو ہردی گھات کا پورو وگامی کہتے ہیں کارن دونوں کے سامان پرکار کا درد روگی کو محسوس ہوتا ہے تو سرسٹ کا option ہو جائے اے ار دونوں صحیح ہے کن تو ار اکی صحیح بیاکیا نہیں کرتا ہے چلیں next دیکھیں گے 68 میں لکھا ہے کہ ایک سوچی کو دوسری سوچی سے سمیلت کیجئے یہ تھوڑا سا tough question ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے تو یہاں پر صحیح آنسر ہے option d تو a کا ہو جائے گا 3 carotide دھمنی ہوتی ہے آپ کے مستسق میں اور یہاں پر koronori دھمنی یا ہردے میں ہوتی ہے اس کے بعد mecentric دھمنی آہار نال اور کپاٹ مانو سریر میں نملکت میں سے کہاں پایا جاتا ہے تو یہاں پایا جاتا ہے آپ کو option گراس نالی اور اماسے کے بیچ میں ستر نملکت میں سے کس مانو سریر میں ارجا اتپادک کی سریڑنی میں رکھا جاتا ہے تو ستر کا بھی کاربو ہائیڈریٹ جو ہوتا ہے مانو سریر کا ارجا کا اتپادک ہے چلے اکھتر میں دیکھ لیں کہ نملکت میں سے کون سی اکری گیس وائی منڈل میں نہیں پائی جاتی یہ بہت بار کوششن پوچھا جا چکا ہے اور وہ ہے ریڈان چلے 72 دیکھیں گے نملکت پر وچار کریں سندھو ستلج برم پتر شون رکھا اور سون اپروک ندیوں میں کون سی پورورتی یا انٹی سند ندیاں ہیں تو پورورتی ندیاں وردیا ہوتی ہیں جو ہمالے کے بننے سے پور وہ تھی یعنی یہ ہمالے کو کاٹتی جاتی جیسے ہمالے اونچھا ہوتا جاتا ہے یا ہمالے کو کٹ کے اپنے پورورتی مار کا انسران کرتی ہیں تو یہاں پر ہو جائے گا ایک دو تین سند ستلج اور برم پتر یا انٹی سند یعنی ہمالے کے بننے سے پہلے کی ندیاں ہیں چلیں نیچ دیکھیں 72 میں لکھا ہے کہ نم کتھنوں پر ویچار کریں یا آل سپروت کے اتری دھال کے سہارے اترنے والی گرم سسک پون ہے اس کا سرودھک پربھاؤ سجل لینڈ میں ہوتا ہے تو 73 کا ہو جائے گا option D یا فان کے بارے میں بات ہو رہی ہے چلیں نیکس دیکھیں گے 74 میں لکھا ہے کہ نم یگ میں سے کون سا سہی سبیلت ہے تو 74 کا جو ہو جائے گا لیتھو فائٹ جو ہے کٹھور چٹانوں پر اگنے والی ونس پتیاں ہیں اور ہیلو فائٹ جو ہوتی ہیں وہ نمکین پانی میں اگنی پرتیلو دکھیں ہوتی ہیں اور ہائیڈرو فائٹ جو ہوتا جل کی اوپری ستا پر اگنے والی ونس پتیاں ہوتی ہیں تو یہاں پر اوپسن اے یا صحیح ہے چلئے 75 نمبر دیکھیں گے 75 نمبر کہہ رہا کہ نملکھت یوگوں میں سے کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے تو یہاں پر اوپسن ہو جائے گا ب ایک اور تین صحیح سمیلت نہیں ہے اور کیل ندی جو ہے بالٹک ساغر کو آرٹک ساغر سے جوڑتی ہے اور سو نہر جو ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے پرو بیوٹک پد کس کے لئے پریوکت کیا جاتا ہے تو 76 کا ہو جائے گا سجیو سوچ مجیو خاد سمپور اوپشن ڈ چلئے نیس دیکھیں گے نیم لکھی جنجاتیوں میں سے کون سی ایک پامیر پتھار کے چھتروں میں نیواز کرتی ہے تو 77 کا ہو جائے گا آپشن اے کھرگیز پامیر کے چھتروں میں نیواز کرتی ہے اور بوار جو ہے دچھڑ افریقہ کے آرنج فری سٹیٹ میں نیواز کرتی ہے اور یوکا گیر جو ہے اتری پوروی سائی بیریا میں اور مواری مواری ایمپورٹنٹ ہے یا نیوز لینڈ میں ہوتی ہے اس کے بارے بہت بار پوچھا جا چکا ہے چلے 78 کہہ رہا ہے کہ ایک کارن اور کتھن پاکستان میں ورسہ کا آبھا ہوتے ہوئے بھی وہ کرسی پردھان دیس ہے کارن یہاں نہروں کا جال بچھا ہے تو 78 کا اپسن اے ہو جائے گا اے تتھا آر دونوں صحیح آر ایک صحیح بیاکشہ کرتا ہے چلے 79 دیکھیں گے افریقہ مہادیب نملکھت میں سے کون سے ہارن آف افریقہ کے انترگت آتے ہیں تو ہارن آف افریقہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ایک بنا ہوا ہے تو ہم دیکھ لیں گے اس میں کون کون سے دیش آتے ہیں تو یہاں پر آتے ہیں آپ کا جیبوتی آتا ہے اس کے بعد سومالیہ آتا ہے اور اس کے بعد ایتھوپیہ آتا تنجانیا اور یوگانڈا نہیں وانو آتو کیلیڈونیا اور فیجی یہ سارے ملیشنی 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 دیپ کے بھاگ ہیں چلیں نیکس کچھ دیکھیں گے 81 میں لکھا ہے نم لکھی دیسوں میں سے کن دیسوں سے ہو کر بھومد ریکھا گجرتی ہے تو 81 کا option ہو جائے گا D 1 2 3 اور 4 یعنی کی تو یہاں پر 3 سہی ہیں 1 2 3 چلیں نیکس دیکھیں گے نم لکھت میں سے کون سہی سمیل نہیں کرتا تو 83 ہے اس کا option گوگامل راشتی ادھیان جو ہے وہ مہاراشت میں ہے اور اسم میں نمیری ہے اور اس کو بولتے ہیں کہ کاجی رنگا ہے تو دیکھ لیں انسی راشتی ادھیان کرناٹک میں بیٹلا راشتی ادھیان جھار خند میں اندر وط 36 گڑ میں چلیں next دیکھیں گے 84 کہ جدی وائیو کا تاپمان 1 ڈگری تک بڑھا دیا جائے تو دھون کی چال میں کیا پریورتن ہوگا تو دھون کی چال 0.61 میٹر پر تی سیکنڈ بڑھ اوپسن ا چلیں next question دیکھیں گے دیتی یک اندر دھنوس میں باہر کی طرف کون سا رنگ دکھائی دیتا ہے تو 85 کا ہو جائے گا آپ کا c بینگ نہیں next question دیکھیں گے مچھر بھگانے والے liquidator میں کس رسائن پدارت کا اپیوگ ہوتا ہے تو 86 کا ہو مچھتی کرنے والے پریچھن کٹ میں نمک میں سے کن رسائن پدارت کا پریوک کیا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھ لیں گے 87 کا ہو جائے گا A potassium dichromate اور sulfuric aml next دیکھیں گے یہ question important ہے 88 میں کہ مہان ہمالے کو ہمادری پروت سرینڈی کہا جاتا ہے تھی پوچھ رہا ہے تو یہاں پر کرا گانڈا پادک چھتر یوکرین میں نہ ہو کجا کجا کستان میں باقی یہ دونوں صحیح ہیں تو یہ کرا گانڈا یاد رکھی گئے کجا کجا کستان میں کرا گانڈا سے کجا کستان بندر گاؤں میں کون سا ایک سب سے دچھن میں ستھت ہے 89 کا ہو جائے گا آپ بھی مرم گاؤ option بھی ہو جائے 90 میں دیکھ لیں نم لکھ یوگ من پر ویچار کی جی اپ یک میں کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے تو 90 سمیلت نہیں ہے تو 90 کا ہو جائے گا س سری سی 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 چلے نیکس دیکھیں گے ایک چار نم میں کہہ رہا ہے کی عملائی راج مندری اور بل بل ل پور عدیوگی اس تھل کس ایک عدیوگ کے لیے مکھیت پرسید ہیں تو 91 کا ہو جائے گا وہ ہو گا کاغذ عدیوگ option A 92 نم لکھ میں سے کون سا ایک یکم صحیح سمیلت نہیں ہے تو 92 کبھی سنگ رینی یا صحیح سمیلت نہیں ہے چلی نیکس دیکھیں گے 93 میں کہہ رہا ہے کہ وست میں پرابط ہونے والے تین کا لگ بھک 80 پر 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 بیچار کیجئے agr میں کیول دور سنچار سیواؤں سے اتھپن راجس کو سامل کیا جاتا ہے دو میں کہہ رہا ہے ورطمان میں راشتی آئے ماپن ہے تو آدھار ورس 11 12 ہے 94 کا یہاں پر صحیح ہوگا وہ option c ایک اور دو دونوں صحیح ہیں کے لئے next دیکھیں گے اور یہاں پر دیکھ لیں گے پنچان نبے کا question لکھا ہے نم لکھت میں اس سے کس ایک ستھاپنا سب سے بعد میں ہوئی ہے تو ہم پنچان نبے کا دیکھیں گے سی راشتری کرسی ایبم گرامیڑ وکاس سب سے پہلے ہوئی ہے آپ کا بھارتی اور دیوگک ویت نگم 1948 میں ہوئی ہے اس کی ستھاپنا اس کے بعد بھارتی اور دیوگک ورن اور نیویس یعنی کی آئی سی آئی سی بینک آپ جانتے ہیں 1955 میں اس کے بعد آئی ڈی وی آئی یعنی کس کی بات ہو رہی ہے یا 1964 میں ہوا ہے اور اس کے بعد اور دیوگک وکاس یعنی کی ناوارڈ کی جو استھاپنا ہوئی ہے وہ 1982 میں چلیں نیکس کوشن دیکھیں 96 میں کہہ رہا ہے کہ بھوکتان سنتولن میں مولک آنے کی اسطحیت میں مدرہ کا اومولین کیا جاتا ہے کارن اس سے آیات مہنگے ہو جاتے ہیں اور نریاض سستے ہو جاتے ہیں تو 96 میں دونوں قطن صحیح ہیں اور اس کی صحیح ویاکش بھی کر رہا ہے چلیں نیکس فیشن دیکھیں 97 میں لکھا ہے کہ نملک میں سے کون سا راج کوش نیتی کے ادیش میں سملت ہے تو 97 کا option C ہو جائے گا اپروک سبھی راج کوش نیتی وں میں سملت ہیں یعنی کی پونج نرمان سنت لت چھتری سنسادنوں کا آوانٹن اور روزگار سرجن 98 میں دیکھیں کہ 80% سکری جو علم کی نملک تمیش سے کن پیٹیوں میں پائے جاتے ہیں تو option ہے مہاساغری پیٹی اٹلانٹک پیٹی مدھی مہاساغری پیٹی اور پری پرشانت پیٹی تو 98 کا ہو جائے گا آپ کا option C مہاساغری پیٹی جہاں جس کو اگنی والے بھی بولتے ہیں وہیں پہ سب سے زیادہ جوالو مکھی پائے جاتے ہیں 99 میں کون سا ایک یوروپی دیس بنیلک سنگھتن کا سدس سے نہیں ہے تو 99 کا option بھی ہو جائے گا نوروے نہیں ہے باقی یہ بیلجیم نیدر لینڈ چلیں نیکس دیکھیں لکھا ایک مارک گنوطہ پرمانچ نمکھت میں سے کس ایک سنستہ دوارہ جاری کیا جاتا ہے تو مطر یہ سو کوششن ہے جو میں آپ کو کرائے ہوں جو ڈیڑھ سو کوششن کا ہے تو آپ جرور کمنٹ کریے جس سے میں اس سے زیادہ کوششن کر کیوں تو اس کے لئے بھی کمنٹ کیجئے آسا ہے آپ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آگا جائہ جائے بھارت نمشکار آپ کا دن صبح محنت کرتے رہی دھنیوا